موسیقی 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 تو ٹھیک ہے انشاءاللہ ہم باقی بات انشاءاللہ لاسٹ میں کریں گے دیکھیں گے ریاکشن کے بعد کیا ہوتا ہے سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو کو لیٹس سی کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدم ممی سکار کے پایا جاتا کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نسرت میں لہو میرا بہایا جاتا کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ریت کے ذہنوں میں اللہ بدل دے تا مجھے پھر مجھے راہ محمد میں بچھایا جاتا کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک ہو جاتا میں سرکار کے قدموں کے تلے خاک کو خاک مدینہ میں ملایا جاتا خاک ہو جاتا کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ملکے سب لوگ مجھے مٹی سے گارا کرتے پھر مجھے مٹی سے گارا کرتے پھر مجھے مسجد نبوی میں لگایا جاتا خاک ہو جاتا کاشم دور پیمبر میں اٹھایا جاتا سبحان اللہ کاش اے کاش کاش اے کاش کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی کاش اے کاش میں ہوتا کوئی ایسی لکڑی جس کو سرکار کے ممبر میں لگایا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لئے ان کے روزے کے درو بام سجانے کے لئے روزنوں میں میری آنکھوں کو لگایا جاتا سبحان اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا لایا جاتا سر دربار حسیروں کی طرح حکم پر ان کے میں اعزاد کرایا جاتا سبحان اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا یا اترتا میں کسی نات کے مصرے بن کے یا اترتا میں کسی نات کے مصرے بن کے رو برو ان کے میں ان کو ہی سنایا جاتا اللہ کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان ہوتے اس دور کا قصہ کوئی نور و فرحان آج آج کے دور میں بچوں کو پڑھایا جاتا کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا کاش میں کاش میں دور پیمبر میں اٹھایا جاتا با خدا قدموں میں سکار کے پایا جاتا با خدا قدموں میں سکار کے پایا جاتا دور پیمبر میں اٹھایا جاتا سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ سبھان اللہ I think میرے خیال سے میری نظر میں اتنی خوبصورت ویڈیوز ہیں اتنی خوبصورت یہ ویڈیو رہی ہے فرحان علی وارث صاحب کی اب تک کی کیونکہ میں کسی چیز کو ریگریٹ نہیں کر رہا یا پھر کسی کو میں ڈاؤن نہیں کرنے کی کوشش کر رہا یہاں صرف میرا اپنا ایک اوپنین رہا ہے جو اس ویڈیو میں مجھے جو سادگی دیکھی ہے فرحان علی وارث صاحب کی ہر ایک طریقے سے صرف ان کی آواز کے ساتھ اور کچھ بھی نہیں تھا اتنی خوبصورتی سے اسے پڑھا گیا بہت ہی شاندار ہے بہت ہی شاندار جو اس کے پوئیٹ تھے نور علی کچھ کر کے ان کا نام تھا جو انہوں نے لکھا ہے اس پوئیٹری کو اس نات کو جنہوں نے لکھا ہوا تھا وہ اتنی خوبصورتی ہے کہ ایک انسان یہ صرف فرحان علی وارث صاحب جو لاشٹ میں اپنی ایک بات کہا گیا کہ کاش میں ایسا کوئی قصہ ہوتا اس وقت میں کہ میں سنایا جاتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے سامنے مطلب اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں وہ تو وہ کہیں نہ کہیں بہت ہی خوبصورت ہے یہ ہر کسی کی ایک تمنا ہے ہر ایک کسی کی خواہش ہے جو اس محبت سے جڑا ہوا ہے جس طرح فرحان علی وارث صاحب نے اس محبت کو اپنی ظاہر کی ہے ماشاءاللہ سے اتنی خوبصورت تھی مطلب ہر جنگہ پر ہر کہیں جتنے بھی لائنس تھے ایک ایک لائنس میں میری قیفیت عجیب سی ہو رہی تھی کہ آگے اب کیا ہونے والا ہے تو اس حساب سے مجھے اتنی خوبصورت لگ رہی تھی اس میں مطلب کچھ ایسے ورس تھے اس میں کچھ لائنس تھی جو ایک سیڈنس بھی تھی اور ایک ہیپینس بھی تھی اتنا مکسٹ کر کے اس چیز کو دکھایا اس میں اور اتنی خوبصورت طریقے سے پڑھا گیا کہ وہ آپ کو رکھے تھے یہ میں جیسے کہ بتا دوں گائز یہ صرف فرحان علی وارث صاحب کی قیفیت نہیں ہے جس طریقے سے ہم سن رہے تھے تو وہ اپنی بات کر رہے ہیں کہ میں اس طرح سے ہوا ہوتا ہے ایک جگہ جہاں ایک ورس آئے تھے کہ میں ایسا کچھ غلام بن کے ان کے سامنے آیا ہوتا اور محمد کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم پہ میں چھڑایا جاتا تو وہ خوشی جائز ان کے چہرے پہ آئے تھی ماشاء اللہ مجھے اتنی خوبصورت لگی تھی کیا کیا نہیں آپ چاہو سوچو نا مطلب ان کے ساتھ ان کے زندگی میں آپ کس انسان کی خواہشنا ہے مگر ایک خیتہ مطلب بس I have no word like اتنی خوبصورت تھی سب سے زیادہ اٹریکشن جو اس میں تھا اس ویڈیو میں وہ ساری کے ساری چیزیں کلام میں تھی جو بات like جو ناتھ میں تھی جو بات کہی جا رہے تھی وہ اتنی خوبصورت تھی کی مطلب آپ اس کو ایکسپلین نہیں کر پاؤ گئے یہ اتنی شاندار تھی وہ میری I think میں اپنے آپ کو وہاں اٹیچ کر رہا تھا اس ہر لائن میں جو وہ ہر بات کہہ رہے تھے I think آپ سب بھی جو سب ساری چیزیں آپ سن رہے تھے جتنی سارے ورس تھے اس میں آپ اپنے آپ کو connect کر پا رہے تھے کہ ہاں میں کاش اس دور پیمبر میں اٹھایا جاتا تو I think میرے خیال سے the most beautiful ناتھ اب تک کی جو ایک سادگی کے ساتھ ایک without instruments کے ساتھ اور صرف ایک آواز جو آپ کو feel کر آتی یہ ہوتی ہے ناتھ originally ناتھ جسے بولتے ہیں واقعی کوئی چیز نہیں اتنی مطلب آپ دیکھو اس سادگی میں آپ connect ہو پا رہے تھے اس چیز سے کہ کیا مطلب بات ہو رہی ہے وہ سو اس لحاظ سے بہت ہی مجھے شاندان لگی بہت ہی خوبصورت لگی کون ایسا انسان نہیں ہوگا جو نہ چاہتا ہو کہ میں اس خاش شاید میں کبھی کبھی I think میں چھوٹی سے ایک بات اپنی بتا دوں کہ کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ جب میں کچھ ایسا سنتا تھا کچھ ایسی ناتھ وغیرہ یا پیان وغیرہ سنتا تھا لیکن اپی کے وقت کے بارے میں کچھ ایسے واقعات جس طرح جنگ اہت کا کچھ انہوں نے اس میں ذکر کیا ہوا تھا تو وہ جو وقت گزرا تھا تو ہم ایسی کیفیت میں تاری ہو جاتے تھے ایسی چیزیں ہمارے پر غالی ہو جاتی تھی کہ ہمیں لگتا تھا کاش میں اس وقت ہوتا جنگوں میں شریک ہوا ہوتا یہ ہوا ہوتا وہ ہوا ہوتا نہ جانے کیا کیا چیزیں مطلب چل رہی ہوتی تھی آنسوں کے ساتھ وہ محبت جو ایسی ہوتی تھی I think میرے خیال سے جب بھی ایسی بات آتی ہے تو وہ اب اسے اس طریقے سے ہم نوک ریلیٹ کر لیتے کہ کاش میں اس ٹائم موجود ہوتا ان کے ساتھ ہوتا تو کہیں نہ کہیں وہ بہت ہی ایک زبرزست تھا وہ ایک مومنٹ مجھے اس ٹائم میں فیل آتا تھا وہ الگ لیول کا تھا مگر آج انہوں نے پھر سے وہ چیز تازی کرانی میرے خیال سے ایک سب سے کتنی خوبصورت بات تھی چلو ٹھیک ہر لائن میں اپنے آپ میں ایک دمدار چیزیں رہی ہیں اور فیل کرانے والی چیزیں رہی ہیں مگر ایک لائن جہاں تھی کہ میں کاش میں ایسے وہ جو ممبر کی بات کی کہ میں کچھ ایسی لکڑی ہوتا کہ میں اس ممبر میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھا کرتے تھے اس کے نیچے سایا بن کے میں آیا ہوتا آئے آئے مطلب آپ کو کہاں سے کہاں چیزیں کو جوڑ رہے آپ وہ دیکھو کنیکٹ کہاں سے کہاں کر رہے تھے وہ اتنی مطلب زبردست لگی مجھے تو خیر I think thank you for suggest this video guys آپ نے آپ لوگوں نے جو اس ویڈیو کیلئے مجھے کمنٹ کیا ہوا تھا I think افسوس ہوتا مجھے اس بات کا کہ میں ایک پارٹیکولر وقت میں اس چیز کو ریعت نہیں کر پایا جو کہ I think ٹھیک ہے آج میرے خیال سے ٹھٹی ڈیٹ ہے آج تیز تاریخ ہے ٹھیک ہے اس مہینے کے اندر ہی میں نے اللہ کا فضل ہے کہ میں نے اس چیز کو دیکھ لیا اور وقت کوئی بھی ہو محبت ہر وقت میں ہے اور میرے خیال سے میں ایسا نہیں کچھ سوچتا کہ ہاں اس وقت میں ہو یا کچھ ایسے طور میں مطلب چلو خیر وہ آلک چیز ہو جاتی بیرہ تو وہ ایک بہت ہی شاندار تھی اور اس کے لیے میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس ویڈو کے لیے سیجیش کیا تھا guys so تھانک یو تھانک یو تھانک یو سو مچ اور بہت ہی شاندار ویڈیوز تھی بہت خوبصورت لگی مجھے ٹھیک ہے آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز آپ ہمیں کمنٹ شکشن میں ضرور پتائیے گا کہ ویڈیو کیسی لگی جو کلام بات جو ہو رہی تھی آپ لوگوں نے کیا فیل کر رہے تھے اس کلام کو سنتے ہوئے so آپ پلیز ہمیں اس چیز کے بارے میں کمنٹ کیجئے گا انشاءاللہ اور اسی طرح ہم ملتے رہیں گے نیکس ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے ملتے رہیں گے اللہ حافظ